تو میں ارز کر رہا تھا کہ پیری مریدی کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے آج بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ مرشد ہونا کوئی ضروری نہیں بینہ مرشد بھی زندگی گزاری جا سکتی ہے مرشد کو اپنا رہنما ماننا کوئی ضروری نہیں اس کی رہنمائی کے بغیر بھی ہمیں رہنمائی مل سکتی ہے مرشد کی ذات کوئی فائدہ نہیں دیتی اس کے بینہ بھی فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے اس طرح کی ہزاروں باتیں سننے کو ملتی ہیں آپ صرف یہ سمجھیں کہ مرشد کی اہمیت کیا ہے امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ وہ فخر الدین رازی جنہوں نے قرآن مجید کی تفسیر تفسیر کبیر لکھی تفسیر کبیر لکھنے والے شخصیت فخر الدین رازی علی رحمہ آپ نے پوری زندگی دین کی خدمت میں گزاری آپ کے وقت میں آپ سے بڑا کوئی مناظر اور مفکر نہیں تھا اپنے دور کے اندر پایا کے عالم دین تھے بڑا نام تھا امام فخر الدین رازی کا لیکن دیکھو امام فخر الدین رازی علی رحمہ جس وقت حالت مرگ میں پہنچے نزہ کی حالت میں پہنچے نزہ کی حالت میں پہنچے جان نکلنے کو ہے شیطان آگیا کہنے لگا فخر الدین پوری زندگی دین پڑھنے پڑھانے میں گزار دی خدا کے ہونے پر کوئی دلیل دو امام فخر الدین رازی علی رحمہ نے ایک دلیل دی وہ بھی فرشتوں کا استاد تھا اس نے رد کر دیا پھر آپ نے دوسری دلیل دی اس نے دوسری کو بھی رد کر دیا پھر تیسری دلیل دی تیسری کو بھی رد کر دیا پھر چوتھی دلیل دی چوتھی کو بھی اس نے رد کر دیا حتیٰ کہ فخر الدین رازی علی رحمہ نے تین سو ساٹھ دلیلیں خدا کے ہونے پر دی اس نے ساری رد کر دی اب یہاں پر علم کی بات ہے اگر علم سب کچھ ہوتا درویش کے بغیر کچھ بھی ممکن ہو سکتا اگر علم بچا سکتا تو فخر الدین رازی کو بچا لیتا جنہوں نے قرآن کی تفسیر کی تین سو ساٹھ دلیل خدا کے ہونے پر دی اس نے ساری رد کر دی اب فخر الدین رازی خاموش ہو گئے ادھر نجم الدین کبرا آپ کے پیرو مرشد ذرا دیکھنا مرشد کیا ہوتا ہے اور مرید پر کتنی توجہ ہوتی ہے آپ وضو کر رہے ہیں اچانک عالم تخیل میں دیکھا میرا مرید شیطان کے سامنے بھنسا ہوا ہے آپ نے وہاں سے پانی کے چھینٹے پھینکے فرمایا فخر الدین اس بدبخت کو کہہ دے میں بغیر دلیل کے خدا کو مانتا ہوں فخر الدین فرماتے ہیں خدا کی قسم جب میں نے اس کو یہ کہا کہ میں بغیر دلیل کے خدا کو مانتا ہوں تب جان چھوٹی پتا یہ چلتا ہے علم اگر بچاتا تو فخر الدین رازی کو بچا جاتا علم سے کچھ نہیں بنتا بنتا ہے تو درویش کی برگاہ میں آنے سے بنتا اگر بندے کھن اگر علم ہی سب کچھ ہوتا تو فخر الدین رازی تو گئے کام سے لیکن فخر الدین کو بچا گیا تو مرشد کا ایک خیال بچا گیا پتا جا چلتا ہے جہاں پر عالم کے علم کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں پر درویش کے خیال کی ابتدا ہو جایا کرتی ہے مرید وہ نہیں ہوتا جو مرشد کو بھول جائے مرشد وہ نہیں ہوتا جو مرید کی حالت سے بے خبر ہو مرشد وہ ہوتا ہے مرید حالت نظہ میں ہو تب بھی سر پہ موجود ہوتا ہے حالت کسی میں بھی ہو قبر میں بھی پہنچ جائے تو مرید کی مدد کرنے مرید پھر بھی یہاں جایا کرتے ہیں لہٰذا پتا یہ چلتا ہے علم تب کام آتا ہے جب کسی نے اس کو خوبصورت بنایا ہو علم تب چمکتا ہے جب پیچھے کوئی چمکانے والی ذات ہو علم تب نکھرتا ہے جب کوئی نکھارنے والی ذات ہو اگر علم کو چمکانا چاہتے ہو اپنی ذات کو نکھارنا چاہتے ہو تو درویج کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ یہ تمہارے علم کے بھی محافظ بن جائیں گے تمہارے ایمان کے بھی محافظ بن جائیں گے تو لہٰذا علم والے کے لیے بھی پیر کا ہونا ضروری ہے اگر آئی عالم دین اپنے علم سے بچ جاتے تو فخر الدین کے لیے تین سو ساٹھ تلیلیں کافی ہوتی اسے پتا چلتا ہے پیر کی بڑی اہمیت ہے پیر کا بڑا مقام ہے اور میں نے جیسے عز کیا مرشد ہمیشہ اپنے مرید کے سر پہ ہوتا ہے ہمیشہ اپنے مرید کے ساتھ ہوتا ہے مرید کو کبھی یہ سمجھ نہیں نہیں چاہیے کہ میں اکیلا ہوں جب اس نے اپنا ہاتھ دے دیا اب اس کو کس بات کی پرواہ ہے پھر جو راستہ اس کو اس کے شیخ نے بتایا اس پر عمل کرتا جائے اس جہان میں بھی بیڑا پار ہے اس جہان میں بھی بیڑا پار ہے لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم کسی نہ کسی آستانے کے ساتھ بیعت کریں اور پھر اس آستانے کے ساتھ وفا کریں